اس لئے اللہ کا شکر ادا کریں ربہ تُو نے بن مانگے مسلمان بنا دیا ربہ بغیر محنت کے مسلمان بنا دیا ربہ بغیر قربانی کے مسلمان بنا دیا وگر نہ صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو اللہ کے نیک بندوں کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو لگ پتا جائے گا کہ کلمہ پڑھنا اور اسلام کی فاضد کرنا کتنا مشکل تری کام ہے ایک صحابی ہجرت کرنے لگے اپنا معلومتہ ساتھ لیا بیوی بچوں کو ساتھ لیا ابو جہل نے آکے ہاتھ پکڑا کہنے لگا ہجرت کر رہا ہے جی جی اللہ کے رسول کے حکم پر ہجرت کر رہا اچھا تجھے بیوی کو ساتھ لے جانے کی اجازت کو ہی نہیں اس لئے کہ تیرا رشتہ میں نے کروایا کہا بیوی کو چھوڑ دیا لیکن نبی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکا اچھا تیرے جو بچے ہو گئے ان کو بھی یہاں چھوڑ دے اس لئے کہ یہ تیرا نکاح جو میں نے کروایا تو بچے بھی اسی بیوی سے ہوئے بچوں کو چھوڑ اور اکیلا چلا جاؤ انہوں نے کہا بیوی کو چھوڑ دیا بچوں کو چھوڑ دیا اب تو جا سکتا ہوں کہنے ہی آسکتا ابو جہل کہنے لگا بیوی کو چھوڑا بچوں کو چھوڑا تیرا کربار تیرا اپنا نہیں ہے یہ سارا کربار میں نے شروع کروایا سارا کربار یہی پہ چھوڑ جاؤ انہوں نے کہا اس کو بھی چھوڑ دیا یہ سواری بھی چھوڑ دے تو نے اسی کمائی سے سواری بنائی ارے سواری کو بھی چھوڑ دیا لیکن نبی کو میں نہیں چھوڑ سکتا اچھا باز روایات میں آیا ابو جہل بدوقت نے اتنا بھی کہا جو جی سمتے تو نے کپڑے پہن رکھے یہ بھی دیرے اپنے نہیں میرے کربار سے کمائے گئے لیے گئے کپڑے اپنے کپڑوں کو بھی اتار دے روایات میں آتا ہے نبی کے اس عاشق نے نبی کے اس دیوانے مستانے پروانے نے نبی کے اس مجنوں نے اللہ اکبر قبیرہ نبی کے اس صحابی نے کہا بیوی کو چھوڑ دیا بچوں کو چھوڑ دیا تا سارا معلومتہ چھوڑ دیا لے میں نے تیرے دیئے کپڑے بھی اتار دیئے تاٹ کو لیا اپنے جسم پہلا پیٹ لیا اکیلے اتنے تنہا اللہ کا یہ ماننے والا نبی کا یہ ماننے والا اکیلے تنے تنہا مکہ سے نکل رہا مدینہ کے لیے صرف کس لیے اس لیے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑنا اللہ نے اسلام نصیب کیا اس نسبت کو میں نے قربان کوئی نہیں کرنا میرے دوستوں بزرگوں ایمان والے بھائیوں ان لوگوں نے بیویوں کو قربان کر دیا بچوں کو قربان کر دیا جائدادوں کو قربان کر دیا اپنے گھر کو قربان کر دیا لیکن نبی کا دامن نہ چھوڑا اسلام کا دامن نہ چھوڑا اور صرف اپنا اسلام نہ بچایا بلکہ اسلام کو بچا کر مدینہ طیبہ آئے مدینہ طیبہ سے میرے مدنی کریم کا فرمان لے کر اللہ کا قرآن لے کر مسلمانوں کا ایمان لے کر اپنا ایمان لے کر ارے سارا ہمارا جہان لے کر ہمارا شان لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے ساری دنیا میں منتشر ہو گئے جا کے لوگوں کو پینام سنا دیا ارے لوگوں ارے لوگوں ساری کائنات کو قربان کر جانا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی کبھی جو ہے وفاداری نہ چھوڑنا اللہ رسول سے اپنا رشتہ نہ توڑنا اس لئے میں نے عرض کیا ایمان والوں اللہ نے اسلام نصیب کیا اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے مسلمان بنایا اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے مسلمان معاشرہ نصیب فرمایا اللہ کا شکر ادا کریں کرنا جاؤ ان لوگوں کے پاس جو نام کے مسلمان قام کے مسلمان نہیں ہیں مسجد کوئی نہیں مسجد کوئی نہیں امریکہ میں اندر ایک بندے سے بات ہونے لگیں کہنے لگا قاری صاحب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ارے بھائی کہا جانا جو اتنی تیاری کر کے پہلے سے نکلنے لگے کہنے لگے قاری صاحب ہمارے گھر سے جہاں ہمیں نماز پڑھنے کے لیے اللہ کا گھر میسر ہوتا ہے اللہ کا گھر نصیب ہوتا ہے ہمارے ہاں روڈ بھی اچھے ہماری گاڑیاں بھی اچھی دے سفیر لگانے کے باوجود ہمارے گھر سے مسجد جانے تک بیس منٹ کا سفر پڑتا ہے ہم گاڑی میں سفر کر کے بیس منٹ بعد اللہ کے گھر میں جا پہنچتے ہیں تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے ہر بستی میں اللہ نے ہر محلے میں اللہ نے ہر قریے میں اللہ نے ہر محلے میں ہر بستی میں ہر گاہوں میں اپنا گھر نصیب کیا مسجد نصیب فروا دی ارے قرآن پڑھنے والے موجود قرآن پڑھانے والے موجود ارے ساری نعمتیں ہونے کے باوجود اگر آج کا مسلمان پھر بھی اللہ کے گھر میں نہ جائے اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہ دے اگر کل قیامت کے دن میرے آقا کے سامنے میرے آقا کے صحابہ نے پوچھ لیا حضرت بلال نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنے جلد کی جو ہے کھال کو اتھڑوا لیا میں نے اچھریوں کو سہ لیا میں نے گوڑوں کو سہ لیا میں نے کرم کتھروں کو سہ لیا لیکن یا رسول اللہ تیرا نام آپ کا نام لینا نہیں چھوڑا اللہ اللہ کہنا نہیں چھوڑا لیکن یا رسول اللہ یہ آپ کے ماننے والے ان کو ہر سہولت میں اثر ہے کوئی ظلموں تشدد نہ ہوا کوئی ظالم ان کے سر پہ نہ بیٹھا کوئی ڈنڈا نہ پڑا کوئی ظلم کی چکی میں نہ پس نہ پڑا ارے آفیت میں رہ کر صحت میں رہ کر اچھا کھا کر اچھا پی کر اچھا پین کر یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے دین سے غداری کیے سوچو مسلمانوں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں میرے آپ کے پاس کیا جواب ہوگا اس لیے آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں اللہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں تیرے دربار میں آگئے اللہ تیرے سے مانگنے آگئے اللہ تیرے در کے علاوہ ہمیں کوئی در نظر نہیں آتا اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی ایسا در نہیں ہے جہاں سے ہمیں معافی مل جائے جہاں سے لوگوں کو مل جائے اللہ کی بارگاہ میں یوں آکے کہہ دیا کرے کسے مانگے کہا جائیں کسے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کسے مانگے کہا جائیں کسے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے مانگے کہا جائیں کسے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کو دیتا ہے تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے